حضرت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابو علی خلندر رحمت اللہ علیہ کی حضرت علی شہباز خلندر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کیسے ہوئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے حضرت سقیل علی شہباز خلندر رحمت اللہ علیہ دہلی سے رخصت ہو کر حضرت ابو علی خلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پانی پر پہنچے اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کیے اور خلندری کے ان رموز کو حاصل کیا جن کو کسی خلندر قیوم کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے حضرت ابو علی خلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی طرف پوری توجہ فرمائی جب تک رہے بڑی محبت سے پیش آتے رہے اور جب پورے طور پر فیضیاب ہو چکے تو حضرت ابو علی خلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عثمان تم ہمارے دوست ہو ہم تم سے محبت کرتے ہیں تمہارا راستہ ساپ ہو چکا ہے ہم تم کو یہی کہی رہنے کا حکم دیتے مگر اس علاقے میں بہت قلندر ہیں اور سندھ کی زمین سہون شریف میں تم جیسے قلندر کی ضرورت ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین سندھ کی جانب جائیں پہلے ملتان میں قیام کیجئے اس کے بعد اپنا مستقل مستقر تلاش کیجئے مجھے امیر ہے کہ تم سندھ کی سرزمین پر بسنے والے اللہ کے بندوں کو تمہاری ذات سے بہت تیز پہنچے گا حضرت جولیلال سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے محسن و مخلص دوست حضرت بوالی قلندر رحمت اللہ علیہ کے مشورے کو قبول کر لیا اور پانی پت کے مقام سے رخصت ہو کر ملتان شریف آئے اور اس علاقے کے مشاہر اولیاء اللہ کی خدمت میں رہ کر بصور پہ عبادت اور ریاضت ہوگے بعد ازا یہاں سے فارغ ہو کر سندھ سہون شریف پہنچئے جواب کا مستقل مسکن تھا وہی مساد پاک ہوا اور سہون شریف کی سرزمین میں مدفن ہوئے اور وہی آپ کا عالی شان روزہ مبارک مرجہ خلائق بنایا ہوا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ